موسیقی 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 اور تھوڑا سا میرے پاس یہاں پر پانی ہے گنگنا سا پانی ہے نیم گرم اس سے میں اس کو پانی میں ایز رکوا جتنا ہم آٹا گوندے ہیں ویسے ہم اس کو گون دیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو گون دیں گے پیدے ہم ساری انگریڈنٹس جو ہیں کو مکس کر دیں گے کشن انگریڈنٹس کو تاکہ یہ آپس میں ہر جگہ پر چلا جائے بیکنگ بورڈر اور آپس میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائے پہلے جس کو تو سارا پانی جائیں گے چمل سے مکس کریں گے تاکہ ہاتھ آپ کے محسنا ہو جائیں ہاتھ سے آپ کی چپیے گا نہیں اور جسے اس کو مکس کریں گے اور جس سے ہم نے آٹا گونتے ہیں ہم نے اس کو اتنا ہی نرم گوننا ہے دیکھئے میں آپ کے سامنے گونڈ رہی ہے اس کو اس کو دس منٹ کے لیے لگ دیں گے ایسے ڈھک کے پھر میں اس کے چھوٹے پیڑے بنا لوں گی پیڑے پیڑے جو ہے وہ آپ نے اپنی مرضی سے جتنا مرضی جمبو لے سکتے ہیں دو چھوٹا لے سکتے ہیں چھوٹ چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہے لیکن راج کچوری جو ہوتی ہے وہ تھوڑی بڑی بنتی ہے تب اس کو راج کچوری کہتے ہیں کہ اس کا سائز کافی جمبو سائز مرض ہے دیکھیں جی کتنا نرم آٹا ہے دیکھیں جی یہ میری بنی میں پیڑے میری بنی میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب تھوڑا سائز پیارٹا ڈسٹ کریں گے اس کو بیل لیں گے اور ہم نے اس کو اتنا تھک بیلنا ہے جتنا کہ ایک روٹی ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور ایک ہو جی ہم نے اچھا سا سموکی فلیم پر اس کو گرم کر لینا ہے بہت اچھا سا کہ بھاپ آپ کے اوڑکی 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 اوپر آری جیسر ہم نے پوری کے لئے کرتے ہیں اتنا ہم نے اس کو گرم کرنا ہے اب اس کے اندر میں اس کو ایٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ بابلز بننا سٹارٹ ہو گیا آپ نظر آ رہے ہوں گے پہلے ہم اس کے اندر سپ کہیں گے پھول گیا معاشرہ سے یہ اور اس کے پرفیکٹنس ہے کہ یہ پوراں پھول جائے گی آپ کی جتنا اچھا کا اوئل گرم ہوگا اور کلر آپ نے اپنے ریکوائرمنٹ پر رکھنا ہے کہ کتنا آپ نے کلر رکھنا ہے اس کا کتنا آپ نے اس کو برون کرنا ہے اس کو میں چھاند کے رکھ لوں گی جتنا اس کو ہوا لگے کہ یہ اتنا ہی اچھی اس کے کرکڑا پانا آئے گا اس کو آپ بنا کے بس رکھتے جائیں گے تو اس کو ہوا لگتے جائے گی تو اس میں میں ہول کر لوں گی اور اس میں آپ نے جو بس کے اندر گیرنس ڈالنے ہیں وہ آپ کی اپنے ریکوائرمنٹ پر کم ڈالنے ہیں زیادہ ڈالنے ہیں یا آپ میں کچھ مچنے لے رہی ہوں یہ پاس بوائل پڑے ہوئے تھے گھر میں تھوڑا سا میں پہ ہاف آلو ہے سارے میں اس کے اندر ایٹ کر لوں گی ہاف آلو میں پہ ساب بوائل وہ بھی اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی اور میں پہ ساں پہ ٹماتر اور پیاس کٹے ہوئے تھے دیکھیں چوب کی ہوئے میں پاس ہیں ٹماتر کے میں نے بیجنے نکال دے تھے وہ بھی میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی میرے پاس یہاں پہ کچھ پکوڑیاں ہیں جو میں نے ہوم میڈ بنائی ہوئے یہ اس کے لئے سوچے آپ کو جلد مل جائے گی پانی میں میں کھوکے میں نے رکھی ہوئی تھیں اب میں اس میں اس کو ایٹ کر رہی ہوں یہاں پہ میں اس میں ایٹ کروں گی اب کچھ جو ہوگی ہو میں اس میں ایٹ کروں گی ایٹ ہوم میڈ پاپڑی یہ بھی ہوم میڈ پاپڑی ہے آپ میرے چینل پر جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کچھن بائی پاپڑی آپ لکھیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گی وہاں پہ میری ریسپی ایملی کی چٹنی ہے یہ بھی آپ کو وہاں پہ مل جائے گی یہ بھی میری ہوم میڈ بنائی ہوئی ہے یہاں پہ میں ڈالوں گے تھوڑا سا دہیں دہیں آپ نے زیادہ ڈالنا ہے کم ڈالنا ہے یہ آپ کی ریکوائرمنٹ پہ ہے اب آپ اپنے کچھن کے بوس ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس میں کتنی چیز ایٹ کرنے ہوگا اس کو کس لحاظ سے پسند رہا ہوں یہ بھی میری ہوم میڈ بنائی ہوئی ہے ہری چٹنی ہے اس کی ریسپی بھی آپ کو مل جائے گی تھوڑا چار مسالہ جس کے اوپر ایٹ کریں گے اب میں اس کے اوپر سیف ڈال رہی ہوں یہ آپ اس کے اوپر نمکو بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے کہا جسے آپ اس کو سجانہ جائے سے جا سکتے ہیں اور یہ میری ریسپی بلکل ڈن ہو چکی ہے نمکو ایٹ کریں گے اس کے اوپر نمکو ایٹ کر دیں گے اس کے اوپر بہت صورتی لگ رہی ہے سارے کلر اس کے اندر آگئے ہیں جی میری ریسپی چھوڑی بلکل ریڈی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک مس دیجئے گا اسے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اللہ نے کے بعد جلد حاضر ہوں گے نئی ریسپی کے ساتھ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک مس دیجئے